یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش کے سب سے مشہور اور مہنگے وکیلوں میں شمار حریش سالوے کی حالیہ شادی کی ہے اتوار یعنی 3 ستمبر کو لندن میں ایک بے حد پرائیوٹ گیدھرنگ میں 68 سال کے حریش سالوے نے مس ٹرینا سے شادی کی یہ سالوے صاحب کی تیسری شادی ہے ان کی دوسری شادی کی طرح یہ شادی بھی عیسائی ریتی رواج سے ہوئی اپنی دوسری شادی سے پہلے ہی سالوے نے عیسائی دھرم اپنا لیا تھا اس شادی میں نیتہ امبانی مکیش امبانی لکشمی مطل سنیل مطل للت موڈی سوپر موڈل اجولہ راوت جیسے بہت خاص دوستوں کو ہی نیوتا دیا گیا تھا اس ویڈیو میں یہ جو جام لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جناب ہیں للت موڈی وہی آئی پی ایل والے للت موڈی جنہیں موڈی سرکار بھگوڑا گھوشت کر چکی ہے اب یہاں انڈیا یا بلکہ بھارت میں کچھ میڈل کلاس مانسکتہ والے لوگ سالوے صاحب کو مبارک بات دینے کی جگہ خام خان کے سوال کھڑے کر رہے ہیں کرتے رہیے سالوے صاحب ان کے پاورفل اور کامیاب دوستوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب اگر موڈی سرکار نے سالوے صاحب کو ون نیشن ون الیکشن پینل کا میمبر بنایا ہے تو کیا وہ اپنے خاص دوست اور کلائنٹ للت موڈی کو اپنے جشن میں نہ بلائیں یہ کیا بات ہوئی اور اگر وہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے خلاف سپریم کورٹ میں سمویدھان سبح کے سامنے موڈی سرکار کا پکش رکھ رہے ہیں تو کیا وہ بھاج پائی ہو گئے ارے بھائی پروفیشن اپنی جگہ ہے پرسنل لائف اپنی جگہ ہے وکیل ہیں کامیاب ہیں موہ مانگی فیس لیتے ہیں جو دے سکتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی بھی کر دیں گے اب کہیے اب یہ سالوے صاحب کی اپنی زندگی ہے انہیں پورا حق ہے وہ جیسے چاہیں ویسے جیئیں چڑنے والے چڑتے رہیں سالوے صاحب آپ ہنیمون منائیے ہماری طرف سے بہت مبارک باد اب آپ کو تحفہ دینے کی تو اپنی حیثیت ہے نہیں اور پھر ہمیں انوائٹ بھی تو نہیں کیا گیا نا چلیے چھوڑیے تو ہم بتا رہے تھے کہ سالوے صاحب نے سال دو ہزار بیس میں چھپن سال کی برٹش کلاکار کیرولین سے شادی کی تھی دونوں ہی لوگوں کی یہ دوسری شادی تھی سالوے نے شادی سے دو سال پہلے ہی عیسائی دھرم اپنا لیا تھا اور یہ شادی ایک چرچ میں ہوئی تھی کووید انیس کے سائے میں ہوئی اس شادی پر مکیش عمبانی نے کچھ اس طرح بدھائی دی تھی مکیش عمبانی نے مکیش عمبانی نے مکیش عمبانی نے سالوے اور ان کی پہلی پتنی میناکشی نے شادی کے 38 سال بعد جون دو ہزار بیس میں طلاق لے لیا تھا ان کی دو بیٹیاں ساکشی اور سانیا ہیں سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والے سالوے بہت سارے ہائی پروفائل ماملوں میں وکیل رہے ہیں ان کے کلائنٹس میں ٹاٹا سموہ ریلائنس انڈسٹریز اور آئی ٹی سی جیسے بڑے کورپورٹ گھرانے سلمان خان جیسی سیلیبرٹیز اور سرکاریں بھی رہی ہیں بھارت کے پورو سولیسٹر جنرل رہ چکے حریش سالوے کو ویلز اور انگلینڈ کی عدالتوں کے لیے مہارانی کے وکیل کے روپ میں نیوکت کیا جا چکا ہے ضرورت پڑھنے پر سالوے نے کل بھوشن جادھو جیسے ماملوں میں صرف ایک روپے کی فیس لے کر پرو بونو پیروی کرنے جیسے پروپکاری کام بھی کیے ہیں